یہ ریٹ کا معاملہ تب تک ہے تب تک ان کا کنٹرول اپنے اوپر نہیں آجاتا تب تک جبکہ ان کا اندر ان کی بات نہیں ماننے لگتا تب تک جب تک کہ ان کے اندر ایک بغابت کرنے والا پٹری سے اترنے والا موجود ہے ایک ہے نا ہم سب کے اندر جو کہ بہرحال رہتا ہے جو پٹری سے اترنا چاہتا ہے ایک تو ہم ہیں جو کہ دنیا کے سامنے جواب دے ہیں جس کا کوئی نام ہے یعنی ہمارا کوئی نام ہے اور جب ہم کچھ کرتے ہیں تو لوگ اعتصاب کرتے ہیں اس نام کا جو کہ ہمارا نام ہے یعنی جو ہمارا نفس ہے یا جو ہمارا مائنڈ ہے جو ہمارا پبلک امیج ہے تو جو ایک یہ ہے پبلک امیج ہے جو مائنڈ ہے ہمارا یا جسے ہم ماسٹر کہہ لیتے ہیں یا ماسٹر مائنڈ کہہ لیتے ہیں تو یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے جب بھی کوئی چیز اچھی ہوگی یا بری ہوگی تو ماسٹر مائنڈ کو مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ یہ چیز آپ نے اچھی کر دی اور یہ چیز آپ نے بری کر دی ہمیشہ ماسٹر مائنڈ کو کہا جائے گا لیکن ایکچلی ماسٹر مائنڈ ہر دفعہ ذمہ دار نہیں ہوتا کبھی کبھی ذمہ دار وہ روبوٹ ہوتا ہے جو ہمارے برین کے اندر ہم نے پال رکھا ہے رو بوٹ جسے ہم کچھ عادتیں سکھا دیتے ہیں جسے ہم کچھ ریگولر طریقے کار سکھا دیتے ہیں جس کو ہم کچھ عقیدے پکے بنا کے دے دیتے ہیں تو وہ جو رو بوٹ ہے جیسے ایک بندہ ہے یہ جو ڈائیبیٹیز میں مبتلا ہو گیا اور وہ ڈاکٹر کے پاس پہلی دفعہ جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ اب آپ نے میٹھی چیزیں نہیں کھانی اور ڈاکٹر اور مریض کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میٹھی چیزیں اگر نہیں کھانی تو کیوں نہیں کھانی تو وہ آگے سے ہاں جی بول دیتا ہے لیکن وہ جو رو بوٹ ہے وہ پچھلے چالیس سال سے یہ جانتا ہے کہ میٹھی چیزیں تو کھانی ہیں یہ تو مزیدار ہوتی ہیں رو بوٹ اپنی آواز بلند کرتا رہتا ہے کہ میٹھی چیزیں کھاؤ اور ماسٹر مائنڈ جو کہ مطارف ہو چکا ہے ڈاکٹر کے ساتھ وہ ڈاکٹر کی بات سننا چاہتا ہے اور میٹھی چیزیں نہیں کھانا چاہتا لیکن شروع شروع میں کیا ہوتا ہے شروع شروع میں رو بوٹ جس نے چالیس سال سے ایک چیز کو سیکھ رکھا ہے عادت بنا رکھا ہے تو عملی طور پر جب کوئی چیز کھانے والی سامنے آتی ہے جیسے کہ کھیر یا مٹھائی تو ڈاکٹر کی بات اس وقت سے سنائی نہیں دیتی وہ ایک کمزور آواز اور دور کی آواز بن جاتی ہے اور رو بوٹ کی آواز بہت تگڑی آواز کے طور پر سامنے آتی ہے اور بندہ مٹھائی یا کھیر کھا لیتا ہے جب وہ مٹھائی یا کھیر کھا لیتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا تھا اس کا نام لے کے کہتی ہے اب مریض یہ نہیں جانتا کہ وہ کہے کہ یہ میں نے نہیں کیا یہ میرا جو رو بوٹ برین ہے جیسے چار نکاتی فارمولے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں بھئی تو جب بھی کوئی بندہ شگر کا مریض کوئی مٹھائی کھا لیتا ہے اور کوئی اس کو ٹوکتا ہے تو اس کو کیا کہنا چاہیے کہ یہ میں نے نہیں کھائی یہ میرا جو رو بوٹ برین ہے جس نے یہ سیکھ رکھا ہے ابھی اچانک اس نے ہلا بول کے دعوی بول کے میرے پہ حاوی ہو کے مجھے یہ مٹھائی کھلا دیا ہے تو ایم سوری beşی تقریبا ہے Shut up drinking per se is not a defect of character but it can turn into alcoholism it is treatable at any stage get help because he won't get help from willing ways یہاں ہے یہاں ہے یہاں